اسلام علیکم ویورز پروپٹی منیجمنٹ سرویسز سے خوش آمدید میرا نام فضیل الرحمن ہے ایم در سی ایو آف پروپٹی منیجمنٹ سرویسز ویورز عرصہ دراز سے بہت سے کلائنٹ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ لاہور شہر کے اندر کوئی تین پانچ اور سات مرلہ کے رہائشی پلٹ وہ بھی آسان ایک ساتھ پر مل جائے ہمیں تو یہ ہم نیا ایک پروجیکٹ لے کر آئے ہیں LDSM منظور پروجیکٹ ہے زیتون سٹی لاہور اور اس کے اندر ہے تیولپ اوورسیز انکلیو بلوک جس کے اندر ہم آفر کر رہے ہیں تین پانچ اور سات مرلہ کے رہائشی پلٹ دس مرلہ کی بوکنگ سے ابھی اس پریزنٹیشن میں ہم کور کریں گے نمبر ایک تو اس کی لوکیشن کیا ہے نمبر دو پیمنٹ پلان کیا ہے اور پروجیکٹ کی ڈیٹیل اس پروجیکٹ کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں آپ ہمارے دیئے گئے واتس اپ نمبر پہ ہمیں رابطہ کر کے تمام تر اس کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں تو اس پروجیکٹ کو ہم سٹپ بے سٹپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تیولپ اوورسیز انکلیو بلوک جو ہے یہ کیا ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ ایم ایو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا ہے ڈی ایچ ای سٹیٹ ایجنٹ اسوسییشن اور زیتون سٹی کے درمیان جس کے اندر تیولپ اوورسیز انکلیو جو ہے یہ دیڈیکیٹڈ بلوک جو ہے ڈی ایچ ای سٹیٹ ایجنٹس اسوسییشن کو ہینڈ آور کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی نے یہ تمام تر بلوک جو ہے جو اوورسیز بلوک ہے تیولپ کا یہ ہینڈ آور کر دی ہے ڈی ایچ ای سٹیٹ ایجنٹس کو اور اب اس کو مارکٹ فردر ڈی ایچ ای سٹیٹ ایجنٹس کر رہے ہیں ڈی ایچ ای کے اندر اس کی ایک بہت بڑی بز ہے اس کے علاوہ لوکل مارکٹ کے اندر بھی لوگ اس کو کر رہے ہیں ہمارے بلوک پہ جو کہ ڈسکریپشن میں بلوگ اور لنک ویب سائٹ کا مجود ہے جہاں پہ اس پروجیکٹ کی آپ تمام تر انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں میڈیا کوری جس کو پروپر مل رہی ہے ٹی وی کے اندر آپ اس کے اے آر وائے جیو نیوز وغیرہ پہ اس ٹیولپ آورسیز انکلیف کی آپ ایڈز وغیرہ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بسیکلی اس کو آپ کہہ لیں کہ پورے کا پورا پروجیکٹ جو ہے منیجڈ بائی ڈی ایچ ای سٹیٹ ایجنٹس اسوسییشن اور ٹیولپ آورسیز انکلیف کی جو بوکنگ ہے وہ آپ زیتون سیٹی سے ڈیریکٹ نہیں کروا سکتے اگر آپ کال کریں گے بھی تو وہ دیفینیٹلی آپ کو لوکل مارکٹ کی طرف ہی گائیڈ کریں گے فردر اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آفر میں ہے کیا اس کے اندر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ تین مرلہ پلوٹ پانچ مرلہ پلوٹ اور سات مرلہ کے رہیشی پلوٹ ہیں اور اس کی مہانہ کس جو ہے پلوٹ کی بوکنگ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دو پچیس سے بلوٹ تین مرلہ پلوٹ کی بوکنگ شروع ہے تین لکھ پچھتر ہزار سے پانچ مرلہ پلوٹ کی بوکنگ ہے اور سات مرلہ پلوٹ چار لاکھ اسی ہزار سے اس کی بوکنگ شروع ہے مہانہ کس یہ لکھا ہوا ہے اور پلوٹ کی کل قیمت بائیس لاکھ پچاس ہزار پانچ مرلہ کل قیمت سنتیس لاکھ پچاس ہزار اور اٹھالیس لاکھ روپے کی قیمت ہے سات مرلہ کی اگر آپ بوکنگ کروانا چاہے تو ہمارے دیئے یہ واتس اپ نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں فردر اس کو موون کرتے ہیں یہ اس کا پیمنٹ پلان ہے پراپر پیمنٹ پلان کی انڈسٹینڈنگ کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ تین مرلہ ٹوٹل قیمت اس کی بائیس لاکھ پچاس ہزار روپے بوکنگ اس کی دو لاکھ پچیس ہزار سے ہوگی فورٹی ٹو منتلی انسٹالمنٹ یعنی تقریبا ساڑھے تین سال کا پیمنٹ پلان سترہ ہزار پانچ سو پر منت انسٹالمنٹ دینی ہے آپ نے آٹھ بائی انویل انسٹالمنٹ ہے یعنی ہر چھ ماہ کے بعد آپ نے ایک لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو دینے ہے اور اس کے اندر یہ جو آپ اماؤنٹ دیکھ رہے ہیں کنفرمیشن اماؤنٹ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بوکنگ دس پرسنٹ سے ہوتی ہے اور اس کے تین ماہ بعد پیمنٹ لی جاتی ہے کنفرمیشن اماؤنٹ کی جو کہ پندرہ ماہ کے بعد اس کو کنورٹ کر دی ہے کہ لوگوں کو ایک ایز رے اور ڈسکاؤنٹ ہے اگر آپ لمسم پیمنٹ لیتے ہیں اسی طرح اس کا پانچ مرلے کا پیمنٹ پلان آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے سنتیس لاکھ روپے کا پلوٹ ہے تین لاکھ پچھتر ہزار سے بوکنگ شروع ہوگی مہینے کی ستائیس ہزار پانچ سو اور بائی انویل انسٹالمنٹ یعنی ہر چھ ماہ کے بعد جو آٹھ انسٹالمنٹ دینی ہے وہ دو لاکھ تیس ہزار روپے ہے تین لاکھ ہسی ہزار روپے پندرہ ماہ کے بعد کنفرمیشن پیمنٹ ہے آپ کی اور جو کہ تین ماہ کے بعد نہیں یہ پندرہ ماہ کے بعد اس کو کنورٹ کر دی ہے اور اس کے بعد تقریباً سوہ سال کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس سات مرلہ کی کٹنگ آتی ہے اٹھالیس لاکھ روپے کا ٹوٹل پلوٹ چار اسی ڈاؤن پیمنٹ ہے اس کی منتلی انسٹالمنٹ اس کی تھائٹی نائن تھاؤزنڈ سیون ہنڈرین سکسٹی ٹو روپیز بنتی ہے تقریباً چالیس ہزار روپے یہ پیمنٹ بنے گی اور دو لاکھ پچھتر ہزار روپے اس کی بائی انویل انسٹالمنٹس ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آٹھ بائی انویل انسٹالمنٹ ہے ہر چھ ماہ کے بعد کنفرمیشن اس کی پندرہ ماہ کے بعد آپ کو چار لاکھ پچاس ہزار روپے دینی ہے زیتون سٹی کو کیوں پریفر کیا جا رہا ہے یا پراپٹی منیجمنٹ سرویسز یہ اپنے کسٹمر کو کیوں آفر کر رہے ہیں ترقیتی کاموں کا آغاز یہاں پہ ہو چکا ہے ایک سو پچاس فٹ کی مین بولیوارڈ ہے گیٹ ہاؤس مکمل ہو چکا ہے بلوک کے اندر آپ ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کر سکتے ہیں اس کی تمام تر جو ڈیولپنٹ ہے اس کے ریل ایمیجز اور ریل ویڈیوز موجود ہیں گیٹ ہاؤس کمپلیٹ ہے اور سب سے زیادہ بڑا جو ایج ہے وہ شہکام فلائی آور کا جو کہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور کنال بینک روڈ پہ یہ سوسائٹی موجود ہے بحریہ ٹاؤن سے اس کی جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً تین ایک کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے بحریہ ٹاؤن سے فردر آگے اس کو چلتے ہیں یہ اس کا میپ آجاتا ہے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ویوز آپ دیکھیں گے یہ ریل ایمیج ہے سوسائٹی کی یہ بھی ریل ایمیجز ہیں اور یہ ہم میپ کو دیکھتے ہیں یہ آپ کی کنال بینک روڈ آ رہے یہ ساری یہ یہاں سے رنگ روڈ آئے گا یہ ائرپورٹ سے تیس منٹ کی ڈرائیو ہے اور یہ کنال بینک روڈ پہ یہاں پہ سب سے پہلے یہ یہاں پہ بحریہ ٹاؤن ہے اور پیچھے بھی یہ ایریا بحریہ ٹاؤن کا ہے یہاں پہ اور یہ نیو لہور سٹی کا فیز ون ٹو تھری آتا ہے اس کے بعد یہ فردر یہاں پہ آپ کا فیز فور آتا ہے نیو لہور سٹی کا اور باٹم پہ آپ جب آئیں گے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ زیتون سٹی کے نام سے سوسائٹی ہے یہاں پہ یہ اس کی لوکیشن ہے اور یہ گیٹ ہاؤس اس کا مکمل ہو چکا ہے رنگ روڈ سے پانچ منٹ کی اس کی ڈرائیو ہے اور شاکام فلائی اوور سے پانچ منٹ اور رنگ روڈ سے چند چند منٹ کی یہ دوری ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں رنگ روڈ کا یہ ملتان روڈ کا فلائی اوور یہاں پہ آئے گا اور یہ اس کی پرائیم لوکیشن ہے کنال بینک روڈ پہ یہ لوکیٹ کر رہے ہیں اور فردر اس کے اردگرد ساری آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ ڈی ایچ ای 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 آگیا ہے یہ کنال بینک روڈ کا پروجیکٹ ہے اور کنال بینک روڈ پہ بہت پرائیم لوکیشن کے یہاں سے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو گیٹ ہاؤس ہے اس کا یہ بلکل کنال بینک روڈ پہ فردر امیجز کے اندر آپ کو اس کی ڈیٹیل ساری پتہ لگ جائے گی آگے ہم آتے ہیں کنال بینک روڈ پہ یہ اس کی مختلف ڈیٹیلز ہیں سترہ ہزار پانچ سو پانچ منٹ ڈرائیو فرم ایشہ کام فلائی اوور دو منٹ لہور رنگ روڈ سے تین پانچ اور سات مرلا کی کٹیگری ہے اور زیتون کے فردر جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آگے ڈسکس کیے جاتے ہیں رننگ پروجیکٹس ان کے کیا ہیں یہ زیتون سٹی تو جس کو ہم آفر کر رہے ہیں تین پانچ اور سات مرلا کی کٹنگ یہ مین گیٹ ہاؤس سے آپ دیکھیں یہ رات کا ویو ہے یہ لائیو ویو ہے یہ پرانا ایمیج ہے اب تو کافی زیادہ گیٹ ہاؤس مکمل ہو چکا ہے یہ اس کے لیٹسٹ ویوز آپ دن کے بھی دیکھ سکتے ہیں زیتون اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں زیتون اس کے علاوہ نیو لہور سٹی انہوں نے ڈیویلپ کر دی ہے زیتون ویلاز بن رہے ہیں زیتون ٹیرس ہومز ہے زیتون سٹی کے نام سے ان کا پروجیکٹ ہے اور زیتون سٹی ویلاز ہے ان کے فیز ون ٹو اور اس کے علاوہ فور زیتون سٹی تری یہ الڈی اپروف پروجیکٹ ہے یہ الڈی اپروفلز مجود ہیں یہ دو ایمیجز میں نے شہکام فلائی اوور کے آپ کو دکھائے ہیں کہ جو کہ اس وقت فائنل کنسٹرکشن کے نزدیک ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پارک ٹاور کا ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی زیتون سٹی کے فیز ٹو کے اندر بن رہا ہے نیو لہور سٹی کے فیز ٹو کے اندر بن رہا ہے جو کہ زیتون کا ہی ایک پروجیکٹ ہے ریل ایمیجز اس پروجیکٹ کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آن گرونڈ آکے آپ اس کو وزٹ کریں گوگل میپ پہ آپ صرف لکھیں زیتون سٹی لہور تو تمام تر انفرمیشن اس پروجیکٹ کی آپ کو فردر پن لوکیشن مل جائے گی یہاں پہ آکے آپ ویو کر سکتے ہیں آہ اور آپ کو بہت اچھا لگے گا تمام تر آہ ڈیولپمنٹ کام آہ ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں وہ تیزی سے یہاں پہ جاری ہیں اگزیسٹنگ پروجیکٹ میں جیسے کہ میں نے آپ سے آگے بھی ڈسکس کیا ہے کہ پارک ٹاور ہمارا جو پروجیکٹ ہے پراپٹی منیجمنٹ سرویسز کا یہ فیز ٹو کے اندر بن رہا ہے اور انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے ال ڈی اپروف پروجیکٹ ہے آہ یہ بھی ہمارا نیو لہور سٹی یعنی کہ زیتون گروپ کے آہ انڈر یہ پروجیکٹ آہ یہ فیز ٹو کا آتا ہے نیو لہور سٹی کا اور پراپٹی منیجمنٹ سرویسز اپنا پروجیکٹ یہاں پہ فیسنگ پارک یہ بنا رہے ہیں جو کہ پارک ٹاور کے نام سے جس کے اندر ہم شاپس اپارٹمنٹس آفیسز فوڈ کوٹس وغیرہ آپ کو آفر کر رہے ہیں آپ اس سوسائٹی سے متعلق زیتون سٹی ٹولپ آورسیز انکلیو میں اگر آپ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو وہی ارجسٹر کال اوے بحریٹان لہور میں ہمارا آفیس ہے سیکٹر ای میں قائد کمرشل جی پی ٹاورز امتیاز سپرسٹور کے بالکل پاس ای میل آپ کر سکتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں یا دیئے گئے واتس اپ نمبرز پہ آپ رابطہ کر کے فردر تفصیلات اس کی ہم سے حاصل کر سکتے ہیں بہت شکریہ ویوز انشاءاللہ اسی طرح کے اور پروجیکٹس ریزیڈنشل پروجیکٹس کی بہت سی کمی ایک چل رہی تھی کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ریزیڈنشل پروجیکٹ جو کہ تین پانچ مرلا یا سات مرلا کی کٹنگ میں ہو جس کے اندر آپ اپنی بکنگ کروانا چاہے تو یہ پروجیکٹ اس وقت آبیلیبل ہے اور کے اوپر کیا اون چلتا ہے یا اس کی مارکٹ اگر اب ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہ پروفٹس میں یہ پلوٹس لینے پڑیں گے تو ایس سون ایس پاسیبل آپ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں اور آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تھینکیو بری مچ بیوز انشاءاللہ کسی اور پروجیکٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ